شہباز شریف کی ناہلی کنفرم وزیراعظم کے ساتھ اور کون کون ڈوبے گا کیا چیف جسٹس اپنا فیصلہ واپس لیں گے پنجاب الیکشن چیف جسٹس کے لیے ازمائی شہباز شریف اور پوری کابینہ کی ناہلی کنفرم وزیراعظم اپنے ساتھ کس کس کو لے کر ڈوبیں گے کون کون سے ادارے وزیراعظم کو بچانے کے لیے کوشہ کیا چیف جسٹس پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ واپس لیں گے دوستو پاکستان میں سیاسی حالات کشیدگی کی آخری حدو تک پہنچ چکے ہیں ایک اور وزیر اعظم پر عدالت کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے نائلی کی تلوار لٹک رہی ہے لیکن اس بار اہم ادارے حکومت کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور حالات مزید بے جیدہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا پنجاب میں الیکشن کا انقاط سیاسی جماعتوں اہم اداروں اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک امتحان بن چکا ہے تحریک انصاف پنجاب میں ہر صورت فوری الیکشن کے لیے بزد ہے جبکہ پی ڈی ایم الیکشن کروانے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں سیاسی کشیدگی کے بادل اس وقت اداروں اور خاص طور پر سپریم کورٹ پر بھی چھا چکے ہیں اور ایسے میں وزیراعظم یا چیف جسٹس دونوں میں سے ایک کی قربانی کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے دوستو وزیراعظم اور چیف جسٹس سے پہلے آپ کو اس تمام صورتحال کے پسمنظر اور حقائق سے آگاہ کرتے ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعلا پرویز الہی نے جنوری دوہزار تئیس میں پنجاب اسیملی تحلیل کر دی تھی صدر پاکستان عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں نوے روز میں الیکشن کروانے کی تجویز دی تھی تاہم الیکشن کمیشن نے مختلف وجوہات کی بنا پر اکتوبر میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا اب یہاں سے حالات میں نیا موڑ آیا جب تحریک انصاف نے پنجاب میں فوری الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ نے کئی بار بینچ کی تبدیلیوں کے بعد پنجاب میں چودہ مائی کو الیکشن کروانے کا حکم دیا آگے سنیں کیونکہ بات یہاں ختم نہیں بلکہ کہانی میں پھر سے نیا موڑ آیا الیکشن کمیشن نے عدالت کو فنڈز کی کمی کا عذر دیا پیسے بھی کوئی کم نہیں بلکہ پورے اکیس ارب جی ہاں اکیس ارب اب سپریم کورٹ نے پہلے تو ججو کی تنخواہوں سے پیسے لینے کی تجویز دی بعد میں اسٹیٹ بینک کو حکم جاری کر دیا کہ الیکشن کمیشن کو فوری اکیس ارب روپے جاری کیے جائیں یہ سب باتیں تو شاید آپ کو معلوم ہی ہوں گی لیکن اصل بات اب آپ کو بتاتے ہیں اسٹیٹ بینک نے پیسوں کے لیے خزانہ ڈیویجن سے رابطہ کیا اور وزارت خزانہ معاملہ قومی اسیملی لے گئی قومی اسیملی میں پی ڈی ایم کی اکثریت کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو پیسے دینے کی اجازت نہیں ملی یوں معاملہ پھر لٹک گیا اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے اور الیکشن کمیشن نے عدالت عظمہ سے درخواست کی ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کے فیصلے پر نظر سانی کی جائے کیونکہ الگ الگ انتخابات سے ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے تو جناب وزیر اعظم یا چیف جسٹس کی قربانی سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس اور سینئر ججوں سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربارہان ڈی جی ملٹری آپریشنز اور سیکریٹری دفاع نے بھی ملاقات کی ہے معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ سے پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ واپس لینے کی استعداد کر دی ہے اب آتے ہیں وزیر اعظم یا چیف جسٹس کی قربانی کی طرف ماضی میں یوسف رتگلانی اور ابھی چند روز پہلے ازاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاز توہین عدالت پر ناہل ہو چکے ہیں تحریک انصاف اور سنجیدہ حلقے سپریم کورٹ کا حکم ناماننے پر شہباز شریف کی ناہلی دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ناماننے والے شہباز شریف اکیلے نہیں بلکہ پوری پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے یہاں مشکل یہ بھی ہے کہ ادارے بھی پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے اپنے فیصلے پر نظر سانی ضروری ہو چکی ہے لیکن اس حوالے سے سنجیدہ حلقوں میں یہ چیمہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ این ممکن ہے کہ احکامات نہ ماننے پر چیف جسٹس اپنے حدے سے استیفہ دے دیں اس سے دو باتیں واضح ہیں پنجاب میں فلحال الیکشن نہیں ہوں گے اور چھوٹی عید پر وزیراعظم یا چیف جسٹس دونوں میں سے شاید ایک کی قربانی پکی ہوگی